اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کر دیں ملکل خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی فضو مان میں رکھے آمین اور آج ہم بنا رہے ہیں سردیوں کی سوغات یہ گاجر کا حلوہ گاجر کا حلوہ بہت زیادہ سردیوں میں مزے والا لگتا ہے اور پنجاب کی یاد تو اتنی زیادہ تین ہیں وہاں پہ پنجھری بنتی ہے گاجر کا حلوہ بنتا ہے اور بہت مزے مزے کے سیری پائے ہوتے ہیں جو مزے مزے کے پکوان پنجاب میں زیادہ ہوتے ہیں یہاں پہ اتنی زیادہ سردی نہیں آتی سخت سردی نہیں آتی جب ہوایں چلیں گی کوئٹا کی تب ہو سکتا ہے تھوڑی بہت سردی آ جائے لیکن ابھی فیلحال تو سردی نہیں ہے تو میں ساگ بھی لے کے آئی تھی ساگ بھی بنایا اور ادھر میں ابھی آج گاجر کھلوہ رکھا ہوا ہے تو ابھی یہ میں بناوں گی سپیشلی یہ ونٹر میں بہت زیادہ مزے والا لگتا ہے تو ادھر ساتھ ہی میں چائے بنا رہی ہیں اپنے لئے اور گوپی آلو کا پراتھا سالان کال بنا ہوا تھا تھوڑا سا بچہ تو میں نے اپنے لئے پراتھا بنا لیا ابھی چائے کے ساتھ میں کھا لوں گی اچھا تو دوپیر کا لنچ کا بھی میں ساتھ ہی تیاری کر لوں گی ابھی میں بنانے لگی ہوں جو چیکن پلاو ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ مزے والا لگتا ہے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو دوپیر کو زیادہ تر میں بناتی ہوں شام میں اکثر نہیں بناتی اکثر میں دوپیر کو بناتی ہوں تو اس کی پرپیریشن ہی در کر رہی ہوں اور ساگ لے کے آئی تھی ساگ ایمان سے کٹوایا اس دفعہ میں نے کہا کچھ نہ کچھ ایمان بھی جو بہت زیادہ ایسے کھانے ہوتے ہیں گاجر جو کش کی ہے اس نے کی ہے اور جو ساگ ہے وہ بھی اس سے کٹوایا تھا پھر میں نے کہا اس کو اچھے سے دو کے تو پھر اس کو اوپر رکھنا اس کی میں ویڈیو بنائی ہے لیکن ابھی میں نے اس کو ایڈٹ نہیں کیا ابھی ایڈٹ کر رہی تھی لیکن اس سے پہلے اصل میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئی ہیں ساگ بھی ساتھ ہی لے کے آئے تھے اور ساتھ ہی گاجر بھی لے کے آگے تھے تو گاجر اصل میں گاجر تھی تھوڑی سی دو کلو لے کے آئے ہیں تو وہ بھی جب ہم نے کٹ لی تو وہ لی تو میں نے کہا پروسیسر نکالتی ہوں تو اصل میں نا اتنا زیادہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جب پروسیسر نکالا تو وہ چلا ہی نہیں یہاں پہ میں نے کہا جلدی جلدی یہ بنا لیتی تو پھر کیا کیا ہم نے کش کی ہیں گاجریں ساری تو اتنی زیادہ مشکل ہوئی ایمان کہہ رہی تھی ممہ بہت ہاتھوں پہ لگ رہا ہے تو میں نے کہا احتیاط سے کرو آہستہ آہستہ کچھ نہیں ہوتا تھوڑا مشکل تو ہے لیکن آپ کر لو تو اس نے پھر مجھے کش کر کے دی ہیں یہ والی گاجریں تو میں صرف اسی وجہ سے اس کو دی یہ چیزیں کرنے کے لیے کہ اس کو بھی پتا ہو نا کہ گھر کے کام اتنی زیادہ مشکل ہوتے ہیں جب بن جاتی ہے نا چیز تو سامنے لے کے آ جاؤ تو اتنا زیادہ دوسرے کو تو بلکل ہی مشکل نہیں لگتا وہ کہتا ہے کہ بلکل ہی آسان سی چیز ہے بنی ہوئی تھوڑا سا اگر اس کو نا اس پہ محنت کی جائے اگر اس کو بنایا جائے تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ کتنی چیز یہ محنت طلب ہوتی ہے تو اسی وجہ سے میں نے پھر یہ دونوں کام نا مشکل تھے لیکن اس نے دونوں کر کے مجھے دکھائے چلے خیر ابھی میں چاول دھو رہی ہوں دھو کے تو اس کو بھگو کے پہلے ہی رکھ دوں گی ایک گھنٹہ تو ہو جائے گا اس کی پرپیریشن ساتھ ساتھ میں کر رہی ہوں تو آدھا گھنٹہ تقریباً ہو جائے گا تھوڑا تھوڑے دوسرے کام جو ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہوں تو ساتھ ہی بھگو کے رکھا تھا تو ابھی آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے تو میں نے کہا چلے ابھی میں کڑائی اوپر رکھتی ہوں اور آئل ڈالتی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ پورا پروسس میں دکھاؤں گی کیسے میں بناتی ہوں اور ہر کسی کا ہاتھ کا ذائقہ وہ مختلف ہوتا ہے بریانی بنانے کا پلاو بنانے کا ہر کسی کا مختلف ہوتا ہے اور میرا بھی مختلف ہوتا ہے کبھی کسی ذائقہ کا بند جاتا ہے لیکن جب بھی میں بناتی ہوں مزے والا بنتا ہے اور بہت ہی ہمیں تو مزا آتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اتنا آلت اللہ کھانے میں برکت دے تو بہت ہی زیادہ مزے والا ہوتا ہے اور میں ساری پتیویشن ادرک لسن ہے وہ بھی کوٹ کے رکھا ہے کنڈی میں کنڈی میں یہاں سے لے کے آئیتی ہے جب ہم لوگ آئے پنجاب سے تو میں نے کہا یہ کنڈی رکھ لو تو انہوں نے کہا یہ کیا کرنی ہے تمہارے پاس اتنی زیادہ مشینیں ہیں وہ ساری چیزیں ہیں تو ادرک لسن کا پیسٹ تو وہاں پہ بھی بنا سکتی ہے تو میں اس کو ضرور لے کے جانا ہے تو وہ آتاں میں پھر بار بار بزاروں میں جا رہی ہوں تو مجھے نظر آگئی ہے یہ والی کنڈی تو پھر میں کنڈی میں نے لے لی میں نے کہا کہ لے لیتی ہوں اس کے بغیر تو جیسے میرا گزارہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ ٹھہرے دیسی لوگ کہ ہم یہ زیادہ آسان چیزیں ہمیں لگتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ نکالو اور ان میں پیسٹ بناو ان کو اتنے زیادہ پھر برطن دونے پڑتے ہیں ابھی تک بھی کمپلیٹ میرے پاسنے ڈیبیاں ابھی تک اکٹھی نہیں ہوئیں کیونکہ میں ڈیبے بھی وہیں رکھ کے آگئی تھی مسالہ باکس بھی وہیں رکھ کے آگئی کوئی چیزیں نہیں لے کے آئی تھی کافی زیادہ چیزوں کی مشکل تو مجھے ہو رہی ہے لیکن آہستہ آہستہ وہ ساری چیزیں میں اکٹھی کر رہی ہوں تو آہستہ آہستہ جو بھی برطن وہ جو ہوتا ہے جار جو بھی خالی ہوتا ہے جیم کا جار ہوتا ہے اس میں میں چیزیں ڈال کر رکھ لیتی ہوں بس میں اسی طرح کام چلا رہی ہوں چلاو کام ہوتا ہے نا ویسے کر رہی ہوں آہستہ آہستہ منٹین ہو جائے گا گھر لیکن ذہن میں یہ بھی رکھنا ہے کہ ہم نے واپس ٹرانسور جانا انشاءاللہ انشاءاللہ ذہن کی رہی تو ہم نے ضرور واپس جانا ہے تو اسی لیے میرا دل اندر سے کرتا ہے کہ یہ زیادہ چیزیں میں بہت زیادہ چیزیں نم بھار کے رکھوں کہ وہاں گھر میں جا کہ پھر یہاں کی یہاں ضائع ہو جاتی ہیں وہاں کی تو اس طرح نا انسان بڑا زیادہ منٹلی ڈسٹرور رہتا ہے تو ابھی میں جو ہے گاجر کھالوہ دوسری سائیڈ پر رکھ دیا تو ادھر میں بنا رہی ہوں پلاؤ کی تیاری کر رہی ہوں تو ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ پیاز براؤن نہیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے کالا کالا جو پلاؤ ہوتا ہے وہ مجھے دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا تو تھوڑا وائٹ وائٹ ہی میں رکھتی ہوں اسی لئے مثال ہیتنے جب بھی میری بہن ہے وہ کافی اچھا وہ بھونتی کا زیادہ اچھا ہے تو جب بھی میرا پلاؤ دیکھتی ویسے وہ کتھی ٹیسٹ ہی ہوتا ہے لیکن کلر آپ جتنا میں بھونتی ہوں تو نہ نہیں بھونتی ہوں کلر نہیں آیا ہوتا تمہارے پلاؤ میں میں کہتی ہوں مجھے یہ بس ایسا ہی چاہیے ہوتا اسی لئے میں ایسا بناتی ہوں ابھی چیکن میں نے اچھے سے پرائی کر لیا تھا اس کے بعد جو ٹوماٹر اور سبز میرج کٹی ہوئی ہے وہ ڈال دیا اور بند کر کے رکھ دیا اور اس کا جو ہے نا اچھی طرح ٹوماٹر جو میلٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں پھر پرنڈ ڈال دوں گا اور سارے کھڑے مثالیں جو ہیں میں نے ڈال لیں تھوڑے تھوڑے کر کے ڈال لیں لیکن سارے ڈال دی ہوں ٹیسٹ سارے مثالوں کا نا میرے پلاو چیکن پلاو میں آ جائے تو ادھر ساتھ ساتھ ہی میں گاجر کا ہلوہ جو ہے میڈیم سی آنچ پر رکھا ہوا ہے وہ ساتھ ساتھ میں چیک کر لیتی ہوں کیونکہ پانی گاجروں میں پانی میں نہیں ڈالا وہ اپنا ہی پانی ریلیز کریں گی پھر خوشک ہوگی تو اس کے بعد میں نے شکر ڈال دی یہ تو شکر بھی پانی چھوڑے گی اور یہ اچھے سے نا آئیسہ آئسہ ہلکہ ہلکہ بس پکتا رہے گا تو اس کے بعد میں اصل میں گئی تھی کھویا لینے کے لیے تو کھویا تو مجھے ملا نہیں ابھی انہوں نے کہا ایک دن بعد ملے گا کھویا پاورڈر کا مل رہا تھا لیکن میں نہیں پاورڈر کا لیا نہیں میں نے کہا اصلی والا کھویا جو ہے نا وہ میں نے لینا ہے تو پھر ان کو آرڈر دے کے آگے کہ کال تک آ جائے گا کھویا تو ابھی پھلحال میں ایک دن ڈیلے کر دوں گی اس کو پورا پروسس اس کا دکھا دوں گی ابھی جو ہے فرائی ہو چکا ہے اچھے سے اور پانی بس میں اس میں ڈال لوں گی اچھے سے میں مکس کر کے دیکھ لیتی ہوں اور اس کے بعد اس میں پانی ڈالتی ہوں میں ویسے ہمیشہ ڈبلی پانی ڈالتی ہوں تھوڑا سا کام ہوتا ہے زیادہ کام نہیں ہوتا تھوڑا سا یہ کام ہوتا ہے تو جو رائس ہوتے ہیں وہ کپی اچھی سے بن جاتے ہیں محسوب اور یکنین سردیوں میں کافی زیادہ یہ چیزیں بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں چائے ہو رہی ہوتی ہیں دن میں پتہ نہیں کیا کیا جو سردیوں کی چیزیں ہوتی نا وہ پکوان ہوتے ہیں وہ زیادہ وہاں پہ کھایا جا رہی ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ سردی نہیں ہے نا تو شوک شوک میں انسان کرتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ پنجاب وہاں کے رہنے والے ہیں تو یہاں آئے ہیں تو سردیاں سردیوں کا جو فوبی ہے نا ہمارے ذہن سے نہیں نکلتا کہ وہاں سردیاں سردیاں بس اسی وجہ سے نا یہاں پہ پھر وہی چیزیں ہم رپیٹ کر رہے ہیں کہ ساغ بھی ابھی بڑھ اچھا میٹرو سے مجھے ساغ نہیں ملا میں گئی ہوں اتوار وزار تو وہاں مجھے ساغ نظر آیا تو میں نے کہا چھلیں یار ٹھیک ہے لے کے جاتی ہوں ساغ میٹرو والے تو لے کے آئیں آئیں گے نہیں تو لے کے آتی ہوں تو وہاں سے پھر میں نے پکایا ہے ابھی تڑکہ بھی لگایا تھا اور لگا کے پھر ہم نے کھایا ہے بڑا مزے والا تھا تڑکہ لگانے کے بعد اچھا ہی ہو جاتا ہے لیکن جو سرسوں کا ساغ جو ہم چھوٹے ہوتے کھاتے تھے ہم لوگ ایسے امی جو ہوتی تھی نا ہم لوگ ساغ بنا دے تڑکہ نہیں بناتے تھے ہم دیسی مکھن رکھ کے تو اوپر ہی روٹی کے اوپر ہی ساغ راکھ کے امی دے دیتی تھی تو وہ اتنا مزے والا لگتا تھا نا کہ بس دل کرتا تک کھاتے رہے تو آج کی میری ویڈیو یہیں تک ہے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی اوپر لافیز